کراچی میں تجاوزات آپریشن کے دوران خاتون کو حراسہ کرنے کا معاملہ تحقیقات مکمل FIA سائبر کرائم سندھ نے کراچی میں تجاوزات آپریشن کے دوران سرکاری افسران کی جانب سے خاتون کو حراسہ کرنے کے معاملے کی ابتدائی تحقیقات مکمل کر لی FIA سائبر کرائم سندھ کے سربراہ عمران ریاض کا کہنا ہے کہ خاتون کو حراسہ کرنے کے معاملے میں ایم سی کے افسر عارف قاضی مسرور اقبال اور ایک شہری عمران شامل ہے عمران ریاض نے مزید کہا کہ عارف ڈپٹی ڈائریکٹر کچھی عبادی جبکہ مسرور اقبال ڈپٹی ڈائریکٹر انٹی انکروچمنٹ ہیں تینوں افراد کے بیانات ریکارڈ کر کے ان کے موبائل فون تحویل میں لے لیے گئے ہیں FIA افسر کا کہنا تھا کہ ابتدائی تفتیش کے دوران تینوں نے الزامات کی تردید کر دی تینوں افراد کے موبائل فون ڈیجیٹل فرانزک کے لیے بھیجوا دیے گئے ہیں اس سلسلے میں فرانزک ریپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں چند روز قبل کراچی میں گجر نالا انستاد تجاوزات کے حوالے سے کرن عبدالرحمن نامی ایک خاتون کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی کرن نے اپنی ویڈیو میں عارف اور مسرور اقبال پر الزام لگایا تھا خاتون نے گھر نہ توڑنے کے لیے نہ صرف رشوت لی بلکہ غیر اقلاقی مطالبات بھی کیے خاتون نے اپنی ویڈیو میں ان افسران کی جانب سے بھیجے گئے پیغامات بھی دکھائے تھے خاتون نے کہا تھا کہ ان افراد نے نہ صرف ان سے بلکہ دیگر خواتین سے بھی اس قسم کے مطالبات کیے تھے معاملہ سامنے آنے کے بعد KMC کے دونوں افسران کو معتل کر دیا گیا تھا ناظرین مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں بیل کا ایکن کو ضرور دوائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوکیفکیشن آپ کو مل سکے موسیقی